خبر شامل کرتے ہیں جنگ سے گریٹنگز کے سٹیٹی ریپورٹر محمد اشرف سیالوی کی ریپورٹ کے مطابق دریائے چناف میں پانی کی سطح میں اضافہ نگران وزیرالہ پنجاب محسن نکوی جنگ بہنچ گئی وزیرالہ محسن نکوی کا خرورہ باکر اور دیگر علاقوں کا تفصیلی دورہ دریائے پانی کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا دریائے پانی کی صورتحال کا معاینا کیا گیا محکمہ ابباشی پی ڈی ایم میں ریسکیو وان ون ٹو ٹو کو الارٹ کر دیا گیا دریائے پانی کی صورتحال کا خود جائزہ لیا امدادی سرگرمی اور ریلیف کے کاموں کے حوالے سے انتظامیہ کو حدیات جاری کر دی گئی محسن نکوی کو دریائے چناب میں پانی کی عام درف اور اخراج کے بارے میں بریفنگ کی گئی وزیرالہ محسن نکوی کے دورے کے بعد میڈیا سے گفتگو دریائے چناب کے بیٹ میں موجود چالیس دیہات ہیں پانی آیا ہے اور ارتالیس ہزار افراد متاثر ہوئے متاثر افراد کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے امدادی میڈیکل کیمپس قائم کر دیے گئے دریا کے ہیڈ کے اندر موجود آبادیوں کا انخلاء ان کے تحافظ کے لیے ضروری ہے ڈسٹرک ہیڈکوارٹر حسبتال جنگ میں علاج موالجے کی سہولتوں کو بہتر بنائیں گے کم وسائل کے باوجود سرکاری حسبتالوں میں ڈاکٹرز بہترین پرفارمنس کریں گے محسن نکوی کا کہنا تھا کہ ڈاکٹرز کے پاس وسائل ایک بچے کے علاج کے ہیں اور علاج پانچ بچوں کا کر رہی ہیں حسبتال میں رش کے مطابق بستروں کی تدات بڑھانا حکومت کی ذمہ داری ہے جرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے صوبہ بھر میں مزید پولیس چوکیاں قائم کی جا رہی ہیں صوبہ وزیر منصور قادر کمیشنر فیصل آباد رویین آرپیو فیصل آباد سیکرٹری زہت اور ریپنٹی کمیشنر ڈی پیو جنگ بھی اس موقع پر موجود تھے